رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے ترین مال ہے پیارے بچو ہم سپیلنگ رولز کر رہے ہیں کہ ناؤنز کو جب پلورل بھی چینج کرتے ہیں تو سپیلنگ کو کیسے چینج کرتے ہیں رولز آر انسٹرکشنز رولز جو ہیں وہ ہدایات ہوتی ہیں that tell you what you are allowed جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہو and what you are not allowed to do اور کیا آپ نہیں کر سکتے یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہو اگر آپ رولز کو فالو کرو تو یہ جو اصول ہوتے ہیں یہ ہماری مدد کرتے ہیں یہ آپ کو کرنے والی چیزیں بتاتے ہیں اور جس سے آپ نہیں کرنا اس سے رکنے کا کہتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ پلی گراؤنڈ میں ہیں جس طرح فٹ پال کھیل رہے ہیں کھلاڑی تو ہر کوئی رولز کے مطابق کھیلتا ہے تو پھر ہی میچ ہوتا ہے اگر اصول نہ ہوں تو پھر تو کوئی میچ ہو ہی نہیں سکتا why are rules important تو ہمیں پتا چلا کہ کیوں rules important ہیں respect ourselves جو rules ہیں وہ ہمیں اپنا اترام کرنے میں مدد کرتے ہیں rules also helps us to respect others کہ ہم دوسروں کا اترام کریں اور learn and grow اور اس سے ہم سیکھیں اور بڑھیں if we all follow the rules اگر ہم سب روز اصولوں کی پیروی کریں our world will be a safe and fun place to learn ہماری دنیا ایک محفوظ جگہ بن جائے جہاں ہم سیکھنے میں خوشی محسوس کریں eight rules to be a better life آٹھ زندگی کے اصول اپنا لیں نفرت نہ کریں کسی سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہتے ہیں میں نے قبیل شناخت کے لئے بنائے پھر پریشان نہ ہوں کوئی بھی پریشانی کتنی بھی بڑی ہو اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے غامنا کا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت اپنے ساتھی سے کہی تھی live simply سادکی اختیار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سادکی ایمان کی علامت ہے اگر آپ سادہ زندگی گزاریں تو تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے don't expect a little لوگوں سے تو آپ کو آتنا رکھیں دنیا میں واحد ہستی اللہ تعالیٰ ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے مانگنے والے کو مزید عطا کرتا ہے لوگ کبھی بھی توقعات پوری نہیں کرتے give all lot تو پیارے بچوں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اب وہ باٹنا شروع کر دو قدرت کا حصول ہے آسانیہ تکلیفیں محبت نفرت علم یا دولت جو بانٹ ہوگے اس کی کسرت پاؤ کے always smile ہمیشہ مسکراؤ آپ کو پتا ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے ہوئے اور اندھے کو رستہ بتانا صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا رستہ ہے حتیٰ کہ پانی کسی کے ڈول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے live with love محبت کے ساتھ زندگی گزارو اللہ اس کے نبی سے محبت کرو اللہ تعالی کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے ہم پانچ حق کی نماز چھوڑ لیتے ہیں حالانکہ رزق آزمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے اور سب سے بہترین best of all be with God اللہ سے دوستی کرو اللہ قرآن جید میں فرماتا ہے دعا مانگو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا بہت زیادہ دعائیں کرو تو ہم plural nouns کی definition دیکھ لیتے ہیں اسم جمع سیگا a plural form of a noun names more than one it is usually ends with s or es عام طور پہ s اور es پہ end ہوتا ہے لیکن اگر کوئی word جو ہے وہ consonant کے بعد y پہ end ہو رہا ہو تو ہم y کو i me change کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ es لگاتے ہیں یعنی اگر کوئی word جو ہے وہ y پہ ہے اور اس سے پہلے consonant ہے تو ہم ies لگائیں گے مثال کے طور پہ پپی چھوٹے کتے کے بچے کو پپی کہتے ہیں اور پپیز ہم نے دو کتے کے بچے لکھنا ہے تو ہم y کو i میں change کریں گے اور then es add کریں گے اسی طرح جیسے lady ہے تو d consonant ہے اس کے بعد y ہے تو ہم y کو i سے replace کریں گے اور ladies خواتین اس کے آگے ies لگا دیں گے اسی طرح تطلی کو انگلیش میں butterfly کہتے ہیں اب butterfly کے end میں y ہے اور اس سے پہلے consonant ہے تو ہم y کو i سے replace کریں گے اور اس کے بعد ies لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا butterflies اسی طرح baby چھوٹے بچے کو baby کہتے ہیں اس میں بھی b کے بعد y ہے ہم y کو i میں تبدیل کریں گے اور پھر ies لگا دیں گے یہ تو babies بن جائے گا let's practice آپ کچھ ان کی practice کریں اب آپ یہ دیکھیں یہ pony ہے گھوڑے کے بچے کو pony کہتے ہیں تو اگر ponies ہم لکھیں گے تو کیا آئے گا copy pencil لیں سوچیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اپنی copy پہ ponies کے spelling لکھیں پھر آگے اس کا answer دیکھتے ہیں تو ponies میں why i سے تبدیل ہو جائے گا اور اس کے آگے yes لگ جائے گا اسی طرح fly مکھی کو fly کہتے ہیں اگر ہم اس کو flies لکھیں گے تو کیا spelling ہوں گے ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لیں اور یہ ہم why کو eyes میں change کر دیں گے اور اس کے آگے yes لکھیں گے پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جو مکھی ہوتی ہے اس سے بہت سی بیماریاں کا باعث بنتی ہے یہ جراسیم پھلاتی ہے اس کی بیماری کی وجہات میں گندے برطن استعمال کرنا یہ جسم پر بھی کاٹتی ہے یا خوراک پر بیٹھتی ہیں تو مکھیاں گندگی پر خلطی پھولتی ہیں پیارے بچوں تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صفائی اپنائیں جو کچھرا ہے وہ ہمیشہ dustbin کے اندر لیں اور اپنے ہاتھوں کو روکیں کچھرا نیچے پھینکنے سے پھر یہ ہے کہ پھولوں سے مکھیاں دھور بات پیئیں بوگن ویلیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پھولوں سے نوازہ یہ بیل اپنے گھر میں لگائیں پھر یہ ہے کہ گھر کے اندر کمرے میں آ جائے تو مکھی مارسپری کا استعمال کریں اس کے علاوہ جب ہم مکھیاں فوڈ پہ بیٹھتی ہیں تو جراسیم خوراک میں منتقل ہو جاتے ہیں ہمیشہ خوراک دھام کر رکھیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں